قابلِ قبول ہے بتائیے اللہ کے پاس نہیں ہے قابلِ قبول یاد رکھے اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی سے کوئی چیز چوراتا ہے اس اچھی نیت سے کہ میں غریبوں میں یہ چیز کو تقسیم کر دوں گا نیت تو بہت اچھی ہے کہ غریبوں میں چیز تقسیم کرنے کی وہ سوچ رہا ہے کہ غریبوں کو کچھ دوں لیکن عمل کیا کر رہا ہے اس کے لئے وہ چوری کر رہا ہے اور چورا کر دوسروں کو دے رہا ہے تو کیا یہ قابلِ قبول اللہ کے پاس نہیں یاد رکھیے تو عمل بھی درست ہو اور نیت بھی درست ہو یاد رکھیے تو پھر وہ قابل قبول ہوتا یاد رکھی اور عمل کے درست ہونے کے لیے اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت کی مطابق اور نیت کے درست ہونے کے لیے اخلاص کی ضبرت ہے یہ حدیث بھی اسی چیز کی جو ہے وضاحت کرتی ہے اب آئیے